بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تڑکہ شڑکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن شکار پوری ان کو دوسرے مٹن یا بیٹ میں بھی بنایا جا سکتا ہے پھر ہم چکن شکار پوری بنانے جا رہے ہیں ایک کلو چکن ہے اس کے لئے ہمارے پاس اور باقی جو انگریڈٹس ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ہے ایک کپ دہی اور چار سے پانچ عدد بڑے لارڈ سائز کے میٹو تین عدد میڈیم سائز کے پیاز ایک انچ کی عدرک کی ٹکڑی چھے سے سات عدد جو ہے ہری مٹچیں ہمارے پاس ایک درمیانے سائز کا سیب ہے سیب کو ہم نے اس کو چھلکہ اتار کے پیل کر کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس نکار لیں گے اسے چھان لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے ڈیڑھ سو گرام کھویا اگر آپ کے پاس کھویا اویلیبل نہیں ہے کھویا موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی جگہ خوشک دودھ ڈال سکتے ہیں نیڈو وغیرہ کا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریم سو گرام گارلک کے کلوبز ہیں چھے سے سات عدد ان کو ہم الگ گرائنڈ کر کے ان کا پیسٹ بنائیں گے اور ان تمام چیزوں کو الگ گرائنڈ کر کے پیسٹ بنائیں گے اور سیب کا الگ پیسٹ بنائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایک ٹی سپون کالی مچ ایک ٹی سپون نمک ڈیڑھ ٹی سپون دڑا میچ ہاف ٹی سپون حلدی اور دو چمچ دو ٹیبل سپون ہمارے پاس اچار کے ہیں اس کے اندر آپ نے دو ٹیبل سپون آئل لینا کسی بھی اچار کا اور ساتھ اچار کا مسالہ جو ہے پیسٹ وہ تھوڑا سا لے لیں گے یہ دیکھیں جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے وہ اس میں اس کے بعد اس کو ہم نے آئل میں نہیں بنانا اس کو ہم نے گھی میں بنانا ہے میرے پاس یہاں پہ دیسی گھی ہے آپ کو اسا بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ اس سے پہلے ہم اپنے برطن میں جو ہے کیٹ ڈالیں گے ایک کلو میں دو سو ایمل کیٹ ڈالیں گے یہ جو تین سے چار گارلک کے کلوز سے انہیں ہم نے شواب کر لیا وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ اور انہیں ہم سوتے کر لیں گے تھوڑا سا گولڈن براؤنڈ کر لیں گے لائٹ ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ایک کلو چکن اور اس کو کرلک کے ساتھ پرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن کا جو کلر ہے تھوڑا سا چین جوڑ کر اس سے بہت زیادہ چین نہیں کرنا بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا جہاں تک آپ نے جیسے اس پر کلو چین ہو جائے وائٹ ہو جائے یہاں پہ ہم چکن جو ہے وہ نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا چکن یہاں سے نکال لی گے اور نیچے وہ چکن کا پانی اور آئل لیا گیا صرف اس کے اندر یہ جو ہم نے ٹماٹر ادرک پیاز اور ہری مرچوں کا جو پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے اسی طرح پکانا ہے ہم نے بھون میں بنائی کرنی ہے اس کی ساتھ ہی ہم اس میں یہ سپائسیز ایڈ کر دیں گے اپنے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچ ڈیڑھ ٹی سپون دڑا مرچ ہاف ٹی سپون اور آدھی ٹی سپون جو ہے حلدی کیے ان سپائسیز کو ڈال کے مکس کر لیں اور ان کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں یہاں پہ اس کو پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے یہ جلدی آگے بنائی پر کیونکہ ہم نے تماترو کا جو پیسٹ بنایا اس نے پانی نہیں ایڈ کیا تماترو اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو آپ نے پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پلین گئے پیسٹ بنائیں اس کے بعد ہم اس میں دہیں ڈالیں گے دہیں کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اس میں گٹلین آف اچھی طرح پیٹ کے دہیں ایڈ کر لیں اور اسے اور تھوڑے در پانچ ایک منٹ پکا لیں تو یہ دیکھیں دہیں ڈال کے ہم نے اسے دوبارہ پانچ میں ڈور پکا لیے ببلنگ پر آگیا اس کا گھئی ہے دیکھیں اوپر آگیا وہ سارا اب ہم اس میں ایپل جوس ڈالیں گے جو ہم نے سیب کو چھیل کے گرینڈ کیے گرینڈ کرنے کے بعد ہم اس میں یہ ڈال دیں گے سارا ایک درمیانہ ہے سیب ہے اور اس کے ڈالتے ساتھ ہی یہاں پر ہم چکن جو ہے ہم نے فرائی کر کے ہلکا سا نکالا تھا وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کیے دس سے پندرہ منٹ دس سکر منٹ تقریباً اس کی بنائی کیے ہم نے اس میں اب ہم جو ہے یہ اچار جو ہم نے دو چمچ چاپ کیا ہے آئل کے ساتھ یہ ڈال دیں گے اسے مکس کرنے ساتھ اور ہم اس میں کھویا ڈال دیں گے یہ کھویا ڈال دیں گے سارا اور اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے گر میں تو آپ ڈرائی ملک ڈال سکتے ہیں نیڈوں کا ایوری ڈی ڈرائی میلک نہیں ہے ایوری ڈی ڈی وائٹنے ہے تو آپ ڈرائی ملک ڈال سکتے ہیں ڈرائی میلک یہ دیکھئے ہم نے اسے تھوڑے سے رول پکایا ہے اس میں یہ ثابت لال مرچے میں نے اس میں ڈالی ہیں سات آٹھ دنیں یہ صرف خوبصورتی طور پر ڈالی ہیں ٹیسٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس کریم ہے سو گرہ کریم ایڈ کرنے سے پہلے آپ ایک بار اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو آپ اپنے مطابق نمک اور ایڈ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے کریم ایڈ کر دی کریم ڈالنے کے بعد اسے مکس کر کے اپنے اسے پانچ دس منٹ کے لئے دم پہ لگانا ہلکی آج پہ اسے ڈک دینا ہے اچار کی جگہ پہ ایک اور انگریڈینٹ ہے اگر آپ کو اچار نہیں پسند کرتے ہیں اچار ڈالنا نہیں چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ ہاف ٹیسپون سوپ ڈال دیں کچھ لوگ اچار نہیں پسند کرتے یہ ہم نے کریم ایڈ کر دی اس میں اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے ہلکی آج پہ دس منٹ کے لئے ہلکی آج پہ دم پہ رکھتی ہم نے سے تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی شکارپوری کڑھائی جو ہے وہ تیار ہے اس کے اوپر آپ اردوز دکھ ہری مرچیں اور دھنیے وغیرہ کی گارنش کر لیں ماشاء اللہ سے بہت مزیدار بنی ہے بہت پیاری ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں ویڈیو دیکھنے موسیقی موسیقی موسیقی